سب دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو محبت پر آسلاللہ ناظرین جرمی چلیں گے ارفانیم خانستان ہمارے ساتھ ہوں گے جرمی میں جو میرے پاس اس طرح ہے کہ آج دن اس طرح کے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ اور سیرین اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے مطلق بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جناب بڑی خطرناک ہے ان کے وہ پبندی لگائی جائے خانستان صاحب سے پوچھیں خانستان کدھر چلا گیا یہ سسٹم سارا ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ نراز ہو رہے ہیں دیکھیں وارک صاحب بات یہ ہے کہ دونوں طرف آپ کہہر کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف بھی اس وقت بیچے نہیں پائی جاتی ہے جرمن عوام میں بھی جو کچھ مسلمانوں نے یا غیر ملکیوں نے کہنا چاہیے پچھلے پچھتے میں جو یہاں اٹیمٹ کیے ہیں جرمنی کے اندر ان کی وجہ سے بھی اور جو سیاستدان ہیں وہ اس لیے بے چین ہے کہ بھئی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کیوں اتنا کمزور ہے کہ ہم اس پر قابو نہیں پاس رکھتے اس میں کیا قانونی رکافتیں ہیں اور زیادہ بیعت جو ہے اب شاہستدانوں کے دنمیان یہی ہو رہی ہے کہ بھی ہماری قانون کو اتنے کمزور ہے کہ ہم بروقت قدم نہیں رہی ہے بروقت ہم لوگوں کو سزا دینے سے تاثر ہیں بات یہ ہے کہ جو سیونت اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک ویسٹرن یورپ کے اندر اکیس اٹیمپ جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے کیے جا چکے ہیں مختلف جبوں پر یا امریک کے اندر بھی اور جرمنی کے دوسرے ملکوں میں بھی ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے پانچ دن پہلے جو جمعہ والے دن سولنگن کے اندر سولنگن ایک شہر ہے دلو اللہ کو اکولن کے درمیان سائٹ پہ جہاں پہ جارت آریے آپ کے چھوڑیے کاٹے وغیرے جو کتل رہی ہے اس کے اسی اندرسٹری میں بہت زیادہ اس علاقے میں بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک چھوڑی سالہ سیریہ کا بندہ جو دو ہزار بائیس میں بلغاریہ کے ذریعے جیمنی آیا تھا اب اس کا کیس کیوں گے نہیں منظور ہوا یہاں پر تو وہ ابھی تک بلغاریہ واپس ہی جا سکت گیا تھا تو قانون کے مطابق جہاں آپ نے پہلا ٹیمپ کیا ہو جہاں پہلا ٹیچ کیا ہو وہی پر آپ کو اسائل میرا پڑتا ہے اس بنیاب پہ اسا کیس پر ایک ہوا تھا وہ یہیں پر تھا اور اس نے جو جمعہ کو واقعہ کیا ہے ہیچ پری کے ساتھ لائٹ لے کے حملہ کیا اس میں تین بندے مارے گئے آٹھ بندے ضرق بھی ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد داشت والوں نے جو ہے اس واقعے کی ذمہ ناری قبول کی ہے اور یہ چیز ہے آج کل جرمن شہددانوں کے درمیان ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب بائیس ہلاس بائیس سے ایک بندہ ریپورٹ ہے وہ کیوں ہی ملک سے ہم اس کو باہر نہیں مکھا سکیں یا اس کو ہم بلغاری اب واپس چون ہی بھیجوا سکیں کیوں ہماری دو عدالتے ہیں یا قانون میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ بندے یہاں پھرتے رکھے ہیں ایک سروے کا ریپورٹ کے مطابق جو ابھی اسی واقعات کے بعد جو میں رمین شاہر ہو رہے ہیں اس کے مطابق دو ہزار ایس میں کہ ہتہ ہزار لوگوں کو ریپورٹ کرنا چاہیے تھا جیمل پولیس کو جن کے کیسز ختم ہو گئے لیکن صرف پانچ ازار وہ ریپورٹ کر سکے ہیں باقی یہی پھر رہے ہیں یہ بات موضوع ریف بنی ہوئی ہے شاہستداروں کے درمیان کہ ہم چون فیل ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہم خود اپنی نرکامی کا اقلاق کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں بجمنی پیدا کرنے کہ ہم خود جمعہ دار ہیں کہ ہم لوگوں کو ہم ریپورٹ نہیں کر سکتے پھر وہ دوسرے تین باتیں اس وقت جرمن سیاست کے اندر جانا زیرے بیعث ہیں ایک تو یہ ہے وہ کہتے ہیں پولیس کو اتنی قانونی طاقت دے دو کہ وہ بغیر عدالت کے پوچھے بندہ ریپورٹ کر دیا جائے یہ جو جرمنی میں سسٹم ہے کہ پولیس ریپورٹ نہیں کر سکتی جب تک کسی عدالت ریپورٹیشن کی بہر نالگ والے کہ ہاں اس کو ریپورٹ کر دیا جائے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ختم کرو اور پولیس کو اتنا سکر کر دو تاکہ تنونی طور پر کہ وہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پر بندے کو ریپورٹ کر دے دوسرا وہ کہتے ہیں جنور کنونشن کے تحت جو جی آپ نے سیف کنٹری اور انسیف کنٹری کی لیس رکھی ہوئی ہے اس کو ختم کرو جس کا کیس ختم ہو اس کو فوری طور پر بندے جائے چاہے وہ سیریہ کا ہو چاہے خانستان کا ہو اور چاہے وہ کسی بھی انسیف کنٹری کو جو آپ نے اس بنائی جائے اس کو اپنی سا وہ کہتے ہیں کہ چاپو رکھنا جو ہے یہ بھی قابل جرم کر دیا جائے کہ کوئی بنہ چاپو لے کے جو ہے وہ باپ نہیں نہ کر سکتا یہ ان چیزیں جائے وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا بیان یہ ہے کہ 33% انکریز ہوئے ہیں اللیگل بارڈر جرمنی کے اندر انٹر ہونے میں اس میں ترکی افرانستان اور شام کے لوگ بہت زیادہ اللیگل بارڈر پارس جرمنی کا درجہ داخل ہونے میں تابعہ ہوئے ہیں یہ اس قسم کی باتیں مطلب یہ ایک بیان سے وہ اس وقت چل رہی ہے اور اس میں مجھے ہی کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ فرانس کے اندر دو اٹیمٹ ہوئے ہیں پچھلے دونوں کے اندر زیانہ کے اندر دو نوجونوں نے ایک امریکن سنگر آرہ تھا وہ گانا گانے کے لیے تو اس کے اندر انہوں نے گڑھ بڑھ کری تھی جو پہلے پکڑے گئے وہ پھر فوری طور پہ کینسل کر دیا گیا وہ شو جو ساتھ تھا تو اس کے سنگر باقیات بھی مسلمان مزی طرف سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے مطلب بابا جو دن مزید بن رہی ہے اس لیے کہ آگے دو ازار پچیس میں الیکشن ہے اور اگلی اتوار والے دن جو ہے آپ سے دو دن بعد سمجھنا جو مرات ہے تو جبنی کے دو ایسٹرن صوبوں کے اندر الیکشن ہے اور وہاں پر دار یہ ہے کہ مجودہ چانسر سال ہیں ان کی پارٹی کو پانچ چیسے گوڑ بھی نہیں مل سکیں گے کہ اس کے اندر رہیں وہاں پر اپنی شبائی سمجلی میں شامل ہو سکیں یا مطلب داخل ہو سکیں اور وہاں پر اپسول ویڈانٹی کے ساتھ جیت گئی جو ایف پارٹی ہیں غیر ملکوں کے خلاف ہیں اس سے اور زیادہ غیر ملکوں خلاف بنے گی ایک اور زیادہ سخت اقدمات اکھانے کی ہو جائے گی ابھی تک تو جو بڑی پارٹی ہیں جونی کی سیڈے ہو ہے آنکہ یہ بھی مخالف ہیں لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے کو سپورٹ نہیں کریں گے چاہے وہ 33 پرشن لے کر بھی حکومت بنانے میں کام آب ہو جائیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دہا پسند پارٹی ہیں اور اگر یہ حکومت میں آگئی تو ہم نے ان کے ساتھ مل تو پھر جو جو جیبنی کا کنسٹیوشن کوٹ ہے جس کسی قسم تاثب نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ہی ایسے بندے لانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گی بطور جج اور جو ان کی پارٹی سے متاثر ہوں گے کہ ان کی پارٹی کا روحان دکھتے ہوں گے اور یہ جرمنی کے لئے بہت سترناک سوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے غیر جان درد ہے ان معاملات میں تو ہمیں ایسے لوگوں نہیں آنے دی چاہیے اس لیے وہ کہتے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہیں بھی سکت چل رہی ہے یہ جہی ہے کہ ان کو ووٹ اس طرح نہ دیں کہ یہ حکومت بنانے کی انڈیپینڈنس حکومت بنانے جس جرمنی کے کورٹ اس کو بنقصان پہنچے گا یہ مل جلی فضائے سکت جرمنی کے اندر موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے جو واقعہ ہو ہے سولینگین والا جس سیریع نوجوان میں سوری کے ساتھ حملے کر تو تین آدمیوں کو بار اور وہ آٹھ کو زخمی کی ہے اس کے بعد یہ مجید بقت ہی چل جا رہی ہے سیرین اور افوانی اس وقت مشکل پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھ تھی ہیں کہ کوئی تربیت نے ان کے کمی ہے یہ تعلیم نہیں ہے اس طرح کے مسائل ہے ویسے ہی جو جمجو قوم ہے اور جلدی بارے آو سالے سے ہیں وہاں بھی یہی کہتے ہیں تو جو سیٹل ہو جاتا ہے وہ تو آجتا محول کا حصہ بن جاتا ہے جو سیٹل نہیں ہوتا وہ ردی عمل کے طور پر اس کیس حضور نہیں ہوتا وہ ردی دکھاتا ہے یا یہ جو ہیں ان کے یہ لوگ بن رہے ہیں اس وجہ سے بھی یہ اس میں زیادہ تر ممبر جو بن رہے ہیں وہ اقوان نہیں بن رہے ہیں یا سیرین سیریا کے لوگ بن رہے ہیں تو ان دوروں ملکوں کی ویڈا سیرین یہ اقوی کی پولیسی یہی ہے کہ ان ریس کیا جائے اچھے مہاری میں بہت زیادہ پھانی بہت بڑے بڑے کاروبار کار رہے ہیں بہت جلی کاروبار کے اندر کھڑے ہو گئے لیکن باہر جو غیر تعلیم کے آفتے ہیں جنہوں جنہوں کب محال میں پر بش پائی ہو جہاں سے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں زیادہ دکھانے میں زیادہ یہ تیز ہے خان صاحب جس طرح آپ نے بتایا جن کے پاس ڈوڑ لنگ ہیں اور ان کو باپس نہیں بجواز سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں انہیں رکھا جائے تاکہ وہ باہر نہ گوم پھرے نہیں انہوں نے کوشش کی تھی روانڈا کی طرح پر یہ بتانی نہیں ہے نہ بتانے کا میاں ہو سکتا نہ یہ کا میاں ہو سکتے ہیں کہ یہاں کی کوئی 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 دیتی اس میں غیر انسانی سلوک جیبوں جہاں لگر آئے اس کی اجازت نہیں دی سکتی یہ کوئی اور یہ کوئی دھوگ جاتے ہیں یہ چاہیے تبھی یہ بیعت نہیں ہوتی نہ ہداروں کے اندر نہ پارلیمنٹ کے اندر کہ جی کوئی نے کہہ بیا وہ تیزی آئے گی ان کو واپس بجوانے میں دیکھیں تیزی سے تب سے آرہی ہے آپ کو دیکھا نہیں ان کو ڈیپورٹ ہونا چاہیے جن کے کیس ختم ہو گئے رکھ جاتے ہیں تو یا تو ایسا قانون یہ بنا دیں بلک لیکن جیسا کیس ختم ہو گیا اس کو ریپورٹ کر دیا کسی ادار کی ضرورت نہیں جیسا کہ اس وقت آز رفائی ہوئی ہے ان دون پر اس قلیم یہ ہی ہے کہ ایسا قانون بنائے جائے پولیس کو اچی طاقت دیلی ہے جس کا کیس ختم ہو بھی پکڑے اور بندے کو جڑا دیں خان صاحب اس سے ہمارے لوگ بھی متاثر ہوں گے پاکستانی بھی اگر ایسا کوئی ایسے کوئی ہمارے لوگ پر ایسے عرقتیں کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ رہا ہو ختم ہو رہا لیکن لوگ پاکستانی بہت کام بہت شکریہ خان صاحب کل میں جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دوست ہے میرے ان کی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا ایک جرمن عورت مہا پہ آگئی میں تو اپنا کام مصروف تھا کسی میں یہ سوشل میڈیا کا کچھ کر رہا تھا تو ایک دم میرا بھی خیال گیا تو وہ کہہ لگی بری خطون تھی کافری عمر کی آپ کے مسلمان یہاں پہ کیوں آتے ہیں آپ ان ممالک میں کیوں نہیں جا کے رہتے جہاں پہ مسلمان ہیں اسے جب میں نے پوچھا کہ اتنی نرازگی کی وجہ کیا ہے تو وہ کہہ لگی کہ مسلمانوں کا جو سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے آٹھ ہٹ سال کی لڑکیوں کے ساتھ یہ شادی کرتے ہیں اور پھر یہ جو بھی حالات جرمی بنے ہوئے اس کی بھی ذمہ داری مسلمانوں پہ پہلے ہم بڑے سکون سے رہ رہے تھے اتنی بات تو نہیں لیکن اس کا یہی خلاصہ میں آپ کو بتا رہا لیکن جیسے میڈیا پہ چاہے وہ سو سال کا بندہ ہے ختم ہے اسی سال کی یا جوان ہے یا کسی بھی عمر کا ہے ان کا میڈیا پہ پورا دیان ہے کہ میڈیا کیا خبر رہے جس ملک میں رہے جرمی میں رہے انگرین میں رہے یہاں بھی رہے وہاں ایک اچھے شہر ہی بن کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی ویاس اسلام کی بن نامی ہو اپنے ملک کی بن نامی ہو اور کوشی کریں کہ سب کے ساتھ اچھی زندگی گزار گزار کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی ویاس آپ بھی غلط راستے پہ چلے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ کیونکہ جس طرح میں بتایا تھا چند لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مذہبی نفرت کا بھی غاز ہوتا ہے اور لوگ مخالف ہو جاتے ہیں جہاں تا ایک اس عورت کی بات ہے چاریس سال پہلے بہلے حالات بڑے اچھے تھے کبھی اس طرح کے واقعات نہیں تھے جب میں یہاں پہ آیا تھا اور کوئی پروگرام یہاں پہ نہیں چلتا تھا یہ لوگ بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے کئی دفعہ ہوا اس وقت ہم گھر کی چابی یا دگار کا درازہ بھی کھلا رہ گیا کوئی ایسی بارداد نہیں مگر آج ہر چیز چیز جو چکی ہے اچھے